تقریب آغاز مسجد محبت خان بدست مبارک جناب حاجی محمد جاوید صاحب یہ ہے جی پشاور کی ایک تاریخی مسجد مسجد محبت خان کا انٹرنس اندر جاگے آپ کو مسجد دکھاتے ہیں مسجد محبت خان پشاور کے ایک تاریخی مسجد ہے یہ اندرکہال مغل بادشاہوں کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا اس کی تاریخ کافی پرانی ہے مغل بادشاہوں کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا یہ مسجد کا اندر انہیں مناظر ہیں یہ مسجد کے دیواروں کو دیکھیں مٹی اس کی جو ہے وہ گر رہی ہے تھوڑی تھوڑی اور اس کو بہت کافی پہلے ڈیزائن کیا گیا تھا یہ دیکھیں اس میں چھوٹے چھوٹے وہ یوز کیے گئے ہیں اور ریڈ گلر کی مٹی ہے پشاور شہر میں واقع ہے سترمی صدی میں اس کو بنایا گیا تھا تقریباً سولہ سو تیس کے دہائی میں اس کو کنسٹرک گیا گیا تھا مغل بادشاہ شاہ جہان مغل بادشاہ شاہ جہان کے دور میں اس کو بنایا گیا تھا سکسٹین تھرٹی سترمی صدی میں باہر اس کے سفید ماربل لگے میں اور اندر یہاں پر کنکریٹ اور ریڈ کلر کی مٹی ہوئی ہوئی ہے تو اگر سترمی صدی میں یہ بنایا گیا تھا تو آج تقریباً ساڑھے تین سو سال اس کو ہوگی ہیں ساڑھے تین سو سال پرانی مسجد دروازے اس کے اور یہ اینٹیں پرانے دور کی اینٹیں اوپر لائٹننگ ماربل سفید ماربل نایاب قسم کی ماربل اسی جہاں ممبر میں یوزی ہوئی ہے محرات میں اوپر سے یہ ابھی بھی صحیح ہے لیکن نیچے سے سائڈوں سے سائڈوں سے تھوڑا سا اس کا مسجد کی باہر دیواریں مٹی سے مٹی سے بنی ہوئی ہیں اور اینٹیں اور یہ اس کا اوپری اور بیگراؤنڈ کا منظر وہ پیچھے دیکھ گیا یہ منیاریں کنسٹرکشن شروع ہوئے اور اس کو دوبارہ ریپیر کر رہے ہیں شاید کیونکہ اندر مٹی گرنے لگ گئی ہے باہر دیوانوں سے بھی گرنے لگ گئی ہے سائڈوں پر چھوٹے چھوٹے دروازے کافی سارے کمرے بنے ہوئے یہ کس لیے بنائے ہوں گے کیا ریزن ہے اس کا تو نہیں پتا لیکن ہر سائڈ پر اوہ اینڈ تک چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے اور یہ اینٹیں جو ہیں یہ ٹوٹی ہوئی ہیں یہ دیوار ٹوٹی ہوئی ہے مٹی اس کی گری ہوئی ہے کیونکہ سولہ سو ساٹھ میں اس کو کنسٹرکٹ کیا تھا ساڑھے تین سو سال تقریبا قرآنی مسجد ہے سائڈ پر بنے ہوئے جو چھوٹے چھوٹے کمریں ہیں ان کو اندر سے دیکھیں یہ چھوٹے سے تے خانے بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر فیلال تو سٹور سے بنایا گیا ہے لیکن اس دور پر ایک چھوٹا سا یہ سٹور روم تقریب آغاز مسجد محبت خان جناب عزت مابحاجی محمد جاہد صاحب موسیقی